السلام علیکم جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں نا اس جگہ پہ پان والی آئس کریم کے آسانی سے مل جانا نا کسی مشکل ٹاکس سے کم بلکل بھی نہیں ہے اور وہی پان والی آئس کریم آج میں تقریباً صرف دو انگریڈنس نے جو بلکل مین ہیں ان دو انگریڈنس کے ساتھ میں آپ کو آج یہ آمغان والی آئس کریم گھر پہ آسانی کے ساتھ بنانا بتاؤں گی نہ ہی دودھ نہ ہی کریم نہ ہی کنڈینس میل نہ ہی کوئی اینسنس نہ ہی گلکند بہت ساری کچھ بھی چی نہیں ہے صرف جس ٹو انگریڈنس سے بازار سے کئی گناہ بہتر اور مزیدار آئس کریم آپ چھٹکیوں میں گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو انتظار کس بات کی ہے جل سے چلتے ہیں ریسی پی کی طرف لیکن اس سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں پان والی ریفریشنگ آئس کریم بنانے کے لئے ہمیں چاہیے میٹھا پان جی ہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹھا پان ہے بس کہانی یہ ختم ہو جاتی ہے آپ ایک میٹھا پان لیں اپنی مرضی سے آپ بنوائیں اور یہ جو ہے نا بس میں کیا بتاؤں اسپیشل پرسن نے یہ پان بنا کے بیچا ہے تو خیر آپ منہ کر دیجئے گا کہ چالیا بغیرہ نہ دالیں اس پان میں باقی اگر آپ چاہیں تو اس میں مابا بغیرہ بھی دلوا سکتے ہیں آپ کو جیسا پسندنا اپنے ٹیز کے اکورڈنگ میٹھا پان آپ پان والے کو بولیں وہ آپ کو آپ کے ٹیز کے مطابق بنا کے دے دیں گے اور بس وہی پان لیا ہے اس میں گلکند بھی ہے اور سمجھ لیں ایسنس بھی ہے قدرتی کیونکہ قدرتی وہ اس میں نیچر پان والا فلیور ہے کسی ایسنس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گیا آپ کو تو پھر وہ کیا چاہیے بس اس پان کو آپ نے اور اس کو کرش کریں اور بلینڈر جار میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے بہت زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے پلیز تھوڑا سا ہی دودھ ڈالیے گا مرنہ بس پانی بھی لے سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو اسٹارٹ نہ کہا تھا کہ دودھ کی ضرورت نہیں ہے لیکن سوڑ بلینڈ کرنے کے لئے میں یہاں پر دودھ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو پانی لے سکتے ہیں لیکن اگین پانی بھی لیں تو کم لیجے گا کیوں وہ میں آپ بھی آپ کو آگے بتاتے ہیں فلحال اس کو بلینڈ کر کے اور سائیڈ میں رکھ دیں دیکھیں یہاں پر میں نے ایک تھنڈا سا بال لیا اس کو میں نے فریجر میں تھنڈا کر لیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لیا اس کو دالیں بیٹر کی بھی ضرورت نہیں آپ کو دکھ رہا ہے کہ میں ہاتھ سے اس کو اچھے سے ڈال کو سوفٹپک کے کے آنے تک تقریبا 20 سے 25 مند لگیں start ہارٹ پککی تو ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ ہم کیک پہ آئسنگ تو کرنے والے نہیں ہیں صرف آئسکریم بنانی ہے تو دیکھیں سوفٹ پکک اس کے آگئے ہیں جب تو جب پان ہم نے بلینڈ کر کے سائیڈ میں رکھا تھا اس کو کیا کرنا ہے اس میں انڈیل نہیں دینا پہلے ہم نے اس کو سٹرین کرنا ہے پان کا جتنا بھی مال مسالہ ہے نا وہ اس کو سائیڈ میں کریں گے اس کا جو اسٹریکٹ ہے نا جو ہم نے جوس نکالا ہے بس وہ ابھی ہمیں یہاں پر چاہیے تو یہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑی تھوڑی کانٹریٹی میں آپ اس کو سٹرین کریں اور اس کریم میں ملاتے جائیں اس طرح پان کا اچھا سا امیزنگ سا فلیور کریم میں ہماری آ جائے گا اس کا جتنا بھی یہ جو دکھ رہا ہے نا یہ آپ سارا سب ویسٹ ہے اس کو آپ چاہیں تو کھار سکتے ہیں اتنا بھی ویسٹ نہیں ہے اور باقی خیر اس کا اسٹریکٹ جو ہے پان کا وہ سارا ہم نے اس کریم میں لے لیا یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ گرین فوٹ کلر ہے یہ بھی ٹوٹلی اپشنل ہے صرف کلر کے لیے میں نے یہ دالا ہے آپ چاہے تو سکپ کر دیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دال لیں اچھا لک آئے گا دیکھنے میں آئس کریم گرین گرین لگے گی اچھی لگے گی پان بھی گرین ہی ہوتا ہے تو پان والی آئس کریم بھی گرین ہی اچھی لگے گی اگر آپ کا دل چاہے تو دال دیں منا سکپ کر دیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے بیٹ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے آپ نے سٹارٹ میں کر لی جتنی محنت کرنی تھی اب بس آپ نے مکس کرنا ہے اب یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہیں ٹوٹلی اپشنل ہے دالنے کی بلکل ضرورت نہیں یہ بھی دیکھیں 1 فورٹ ٹی سپون میں نے تقریباً یہاں پر ڈیسینیٹیٹ کوکرنٹ لیا ہے ناریل کا برادہ جو ہوتا ہے وہ اور 1 فورٹ ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر ڈرائی فروٹ پاورڈر لیا ہے یہ دونوں چیزیں اپشنل ہیں اگر آپ دالنا چاہے تو دالنے بنا اس کو سکپ کر دیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو زیادہ بھی اس میں دال سکتے ہیں کوکرنٹ اور ڈرائی فروٹ پاورڈر یہ دونوں زیادہ بھی اس کی کونٹریٹی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بس اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے بس کام ہتم ہو گیا اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے کنٹینر لے لیں اب آئس کریم کے لیے اور بس اس کنٹینر میں اس امیزنگ آئس کریم کو دال دیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو سکے لیکن ایسے ہی آپ نے سیٹ نہیں کرنا تھوڑی سی چیزیں اس میں اور جائیں گی جو گارنشنگ کا حصہ ہیں اور ہاں آف کورس ٹیسٹ کا بھی حصہ ہے اس سے ٹیسٹ بھی تھوڑا سا انہینس ہو جاتا ہے بس اس آئس کریم کو آپ کنٹینر میں دالنے کے بعد ہلکا سا ٹیپ کریں اس کے بعد میں نے یہ ڈرائے روز پیٹلز لیے اس سے میں اس کو گارنش کر دوں گی ساتھ ہی ٹوٹی فروٹی لیے اس سے میں اس کو اچھے سے گارنش کر دوں گی آپشنل ہے گارنشنگ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ جیسا چاہتے ہیں بیسا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ڈیسینیٹر کوکوناٹ یا پھر ڈرائے فروٹ اور سپرنگل سے بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ تو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بس بیٹر پیپر یا پھر کوئی بھی پلاسٹک ہلکا سا بس پریس کیجئے گا آئس کریم کے اوپر اس طرح سے آپ اس کو سیٹ کر دیں تاکہ کوئی بھی آئس کریس سے سنا آئے اس کے اوپر اس کو کنٹینر کا کور لگائیں اور بس اس کو اوورنائٹ آپ فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں جو ہے ہی ساتھ میں ریفریشنگ بھی بہت ہے آپ اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کیجئے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آئس کریم کتنی ریفریشنگ ہے بہت زیادہ امیزنگ ہے ٹیسٹ فل ہے آپ ضرور پرائے کیجئے گا دیکھیں بہت زیادہ سمان میں نے آپ کو نہیں بتایا نہ کریم ہے نہ کنڈینس ملک ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ لیں کتنا امیزنگ نکل کر آیا ہے اور صرف ویپنگ کریم لیا ہے اور پان لیا ہے دیکھا جائے تو صرف دو ہی چیزیں ہیں باقی ساری چیزیں اپشنل ہیں اگر آپ کا دل چاہے تو وہ چیزیں آپ اس میں ایٹ کریں گین فوٹ کلر بھی میں نے بہت ہی کم کونٹریٹی میں اس میں دالا ہے ملکل نہ کے برابر اور ڈرائے فروٹ پاودر بھی اور ڈیسینیٹر کوکوڈر بھی ملکل کم کونٹریٹی میں میں نے دالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بتا بھی دیا کہ آپ چاہیں تو زیادہ بھی دال سکتے ہیں چاہیں تو کم بھی دال سکتے ہیں سب آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹوٹلی باقی ایسنس کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بہت سارا دودھ چاہیے اور آپ اس کو بلینڈر میں پلے بلینڈ کریں پھر سیٹ کریں پھر اگین اس کو تھوڑا کرش کریں پھر آپ اس کے بعد اس کو سیٹ کریں بہت لمبی سٹری نہیں بتایا آئس کریم کی سمپل سی طریقے سے میں نے ایک ہی دفعہ میں آپ کو بسا دیا کہ کس طرح سے امیزنگ سی پان والی آئس کریم آپ گھر میں بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں بس پیپنگ کریم چاہیے اور پان چاہیے اور آپ کی مزیدار آئس کریم گھر پر بن کے تیار ہے اس کو میں نے اگین تھوڑا تھا گارنش کر دیا ہے تھوڑے سے روز پیٹل سے اور ٹوٹی فروٹی سے ہوئے ہوئے اور مزیدار سی آپ کی آئس کریم ہے آپ ضرور ٹرائے ضرور کیجئے گا یقین مہنے آپ کو مزہ ضرور آئے گا تو آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا کیونکہ جب تک آپ ٹرائے نہیں کریں گے آپ کو نہیں یقین آنے والا کہ یہ کتنی ٹیسٹی اور ساتھ میں ریفریشنگ ہے اور اچھا میں یہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو اس راڈ میں بتایا تھا کہ پان کسی سپیشل پرسن نے بھیجا ہے تو وہ سپیشل پرسن اور کوئی نہیں ہے میرے خود کے ہزبن ہیں ان کی پان کی شاپ ہے آپ ضرور ان کے ہاتھ کا پان ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو مدہ آئے گا بہت اچھا پان بناتے ہیں میرے ہزبن نے مجھو خیر ان کے ہاتھ کا پان اچھا لگے گئی لیکن ویسے بھی وہ بہت اچھا پان بناتے ہیں آپ کو ابھی ٹرائے کریں ایڈرس میں سارا ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی اگر آپ ہیدراباد میں رہتے ہیں تو ضرور اس شاپ پہ جائیے گا اور ضرور پان ٹرائے کیجئے گا بھلے میرے ہزبن کا ہاتھ کا نہیں میرے لاؤز بھی ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھا پان بناتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری خود کی پان کی شاپ ہے تو میں فری میں پان کی شاپ کی پروموشن کروانے کے لئے آگئی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آپ خود آکے ایک بار ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا نہ اچھا لگے تو دوبارہ نہیں آئیے گا بلکہ نہ اچھا لگے میری اسی ریسیپی کے نیچے آپ کومنٹ کر دیجئے گا کہ ہم نے پان ٹرائے کی ہم بلکل اچھا نہیں لگا میں اتنے کونفیڈنس سے بول رہی مطلب پان واقعی میں بہت اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ نے پان والی آئس کریم بنانی ہے آپ کہیں سے بھی میٹھا پان بنوائے لیکن یہ بات کا بھی خیال لگے گا کہ پان سالون ہونا چاہیے اور یہ والا پان بہت اچھا ہوتا ہے سالون پان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو ایسی بھی اچھی لگے ہو تو لائک شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا چینل پہ نہیں سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں السلام علیکم نہ ہی ویپنگ کریم نہ دودھ نہ ہی کسی بھی قسم کو کوئی بھی ایساس نہ ہی الیکٹرک بیٹر آج ہم ایک نیو اور ہیلڈی ٹویسٹے کریمی اور فروٹی آئس کریم گھر پر بنائیں گے اور تو اور یہ مزیدار اور تھنڈا ڈیزرٹ نہ آپ کو ریفریش کر دے گا اور ہاں اس کو صرف 3 انگریڈنس سے ہم بنائیں گے اور اس کا فلیور آپ چینج بھی کر سکتے ہیں میں نے واتر میلن فلیور بنایا ہے اس آئس کریم کو آپ چاہیں تو جو بھی فلیور آپ کو پسند ہے آپ اس فلیور کی آئس کریم بنا سکتے ہیں اور بس ایک انگریڈنٹ چینج ہوگا باقی سیم گوئی انگریڈنٹس رہیں گے تو اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا فل ووچ کیجئے گا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس ایسی بھی کو بنائیں اور اپنے ٹیس برز کو سپرائز کیجئے لیکن اس سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں اس کیریمی اور فروٹی آئس کریم کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کیسے فروٹ لینے سب سے پہلے مطلب میں واتر میلن فلیور بنا دیا آئس کریم تو میں نے واتر میلن لیا ہے اس کو چاپ کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے بنانا کیلے لیا ہے اور اس کو بھی چاپ کر لیا ہے اور ان دونوں کو میں ایک بال میں شفٹ کر دوں گی ان نیروس کانٹیٹی آپ کو سائی ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گی اس کو فریزر میں فریز کر دیں گے بلکل جم جائے یہ تھنڈی بروف ہو جائے بروف کی طرح ہو جائے اتنا آپ نے اس کو فریز کرنا ہے مطلب 3-4 گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں سیدھی سی بات ہے فریزر میں اس کے بعد اس کو نکالیں اور بس ہلکا سا اس کو سوفٹ ہونے دیں دیکھیں اس کا پانی خود یہ الگ ہونے لگ جائے گا تو اس ٹیم پہ آپ نے کیا کرنے اس کو بلینڈر جان میں ڈالنا ہے اور یہاں پر میں نے کوئی بھی دودھ یا ویپنگ کریم کا تو یوز کیا ہی نہیں میں نے آپ کو اچھرار پہ بتایا کہ نہ ہی دودھ نہ ہی ویپنگ کریم ہے جو بنانا ہے وہ ہمارا کریم کا کام کرے گا ایزا کریم میں نے اس بنانا کو یوز کیا ہے یہاں پر اس آس کریم میں تو اس کا مزید اور کریمی ٹیکسچر کے لئے میں نے یہ آپشنل ہے ملک پاورڈر 3 ٹی سپون میں نے تقریبا شامل کیا آپشنل ہے اگر آپ دالنا چاہیں تو دالیں ملک پاورڈر میں نے شامل کیا ہے اس کے علاوہ اچھا لگتا ہے تو بس میں نے چینی لی ہے آپ کی مردی اگر آپ شہد دالنا چاہیں تو شہد بھی دال سکتے اور مزید ہیلدی بنا سکتے آئس کریم کو اب جناب بینہ پانی دالیں اس کو بلینڈر میں سمووٹ سا بلینڈ کر لیں اگر پانی کی ضرورت ہو تو بہت کم پانی دالے بہت زیادہ پانی دالن کی ضرورت نہیں ہے منہ اس کا ٹیکسٹر ہو جائے گا تو اس کا ٹیکسٹر ہم نے چینج نہیں دے منہ ہماری آئس کریم میں آئس کریم بنے لگے برف جم جم گی تو پھر آئیس کریم بن نہیں پائے گی تو اس میں برف نہیں جم آنی اگر آپ پانی بہت دالیں گے تو اس میں برف جم گی آئس کریم نہیں بن پائے گی کدیم ٹیکسٹر نہیں رہے گا جب آپ اس کو سکوپ سے نکال لیں گے تو برف 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 لگے گی میں آپ کو end میں دکھاؤں گی کہ اس میں کوئی برف نہیں جم گی اس کا texture بلکل creamy اور smooth ہی رہے گا وہ اس ریم پر پانی نہیں ڈال اگر آپ دال دیں گے تو پانی نہیں ڈال تو اس better کو آپ کسی بھی spoon کی help سے evenly spread کر لیں اس کو cover کریں اور cover کرنے کے باہر ہی اس بھلکل creamy اور smooth ice cream بن کے تیار ہوئی ہے برف نہیں جم ہے اگر آپ پانی ڈال لیں گے تو برف جم جائے گی زائر ہے پھر اس کا texture creamy نہیں رہے گا آئس cream رہے گی پھر یہ کلف بن جائے گی تو یہ میری بیٹی کی چوکلیٹ رکھی ہوئی تھی وہ میں لے لیے as decoration اس کو decorate کریں گے بس آپ چوکلیٹ سیرہ ہے تو سپنکل ساپ کے پاس اس سے آپ decorate کر سکتے اور بس سائیڈ میں سپون رکھ دیا ہے اور یہ ہماری مزیدار watermelon آئس کریم گھر میں بن کر تیار ہے بینا کریم بینا دودھ کے اچھا میں آپ بتایا تھا آپ جو بھی flavor چاہیں بنا سکتے ہیں صرف ایک ingredient change ہوگا باقی دو ingredients same رہنگے مطلب اگر چینی ڈالنے یا ہنی ڈالنے تو وہ رہے گا اس کے علاوہ بنائی ایس cream میں شامل کی یہ میں نے آپ بتایا ہے ویڈیو کی بیچ میں تو مطلب بنانا بلکل بھی change ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے as cream use کیا ہے تو کوئی flavor آپ بنانا چاہتے ہیں strawberry یا chocolate وغیرہ تو وہ آپ شامل کریں اور بس اپنے flavor کے ice cream تیار کریں گرمی آگئی ہیں تو تھنڈا اور refreshing کھانے کا سب کا دل چاہتا ہے اس میں پہلا number شاید ice cream کئی آتا ice cream کے تو ہر چھوٹا بڑا سب دیوان ہے چاہے کتنے بڑے ہو جائیں آئس cream سے پیچھا کسی کا بھی نہیں چھوٹتا تو اگر کتنے پوزی لیے کی میلڈ ہو رہی تی تو میں نے پوری میلڈ ہو جا سب پہلے میں آپ کو ٹیس کر کسی چھوکلیٹ جھولے رہی سپون میں اور چھوکلیٹ کی بات کریں میری بیٹی ماشاءاللہ اس نے شوک سے کھایا چوکلیٹ وغیر اس نے نکال دی کیونکہ اتنی ایسا نہیں لگی گا کہ آپ نے ویپنگ کریم کے بغیر بنائی ملتے ہیں کسی اور انڈریسی ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ